سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو ایک سورہ بنی اسرائیل کا باروہ اور آخری رکو اور یہ پندرمے پارے کا بھی باروہ رکو ہے اشارت فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَعَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نو روشن نشانیاں دیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ نو نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک آسا اللہ تعالی نے آپ کو وہ لاتھی عطا فرمائی کہ جس لاتھی سے کئی موجزات ظاہر ہوئے اس بس ایک موجزہ یہ تھا کہ آپ جب اس لاتھی کو زمین پر ڈالتے اس نیت سے کہ وہ سام بن جائے تو وہ بہت بڑا ازدہ بن جاتے جب آپ چاہتے کہ یہ درخ بن جائے اور آپ کو سایا دے تو یہ لاتھی درخ بن جاتے جب آپ چاہتے کہ اس سے نور نکلے تو آپ لاتھی کو زمین میں گار دیتے تو اس سے رات کو نور نکلتا اور پورے میدان کو روشن کر دیتا بہت ساری برکتیں اور موجزات اس لاتھی سے ظاہر ہوئے تو ایک تو نشانی یہ تھی دوسری نشانی یہ دے بیدہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر جب دوبارہ نکالتے تو وہ سورہ سے زیادہ روشن ہو جاتا پھر جب دوبارہ اسے گریبان میں ڈالتے تو وہ اپنی اصل حالت پر آ جاتا تیسرا وہ اقدہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو گرہ تھی آپ کو بولنے میں جو تکلیف محسوس ہوتی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچمن میں ایک انگارہ اٹھا کر اپنے موں میں رکھ لیا تھا اور اس کا واقعہ بھی اس سے پہلے عرص کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش فیرون کے گھر میں پائی ایک دن فیرون نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا تو آپ نے زور سے اسے تھپڑ رسید فرمائی بچے کی تھپڑ میں اتنا زور نہیں ہوتا لیکن یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہے تو نبوت کا جلال ایسا تھا کہ فیرون نے بڑی تکلیف محسوس کی تو اس نے حضرت عسیہ سے کہا کہ یہ وہی بچہ محسوس ہوتا ہے جو میری سلطنت کو برباد کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا تو حضرت عسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بچہ ہے بچے کو سمجھ نہیں ہوتی آپ اس کی ایک طرف آگ رکھ دیں دوسری طرف کوئی اور چیز رکھ دیں بعض نے کہا کہ خجوروں کو کہا بعض نے کہا پھول رکھ دیں یا موتی ہیرے جوائرات رکھ دیں تو بچہ آگ کی طرف بڑھے گا اس نے کہا فیرون نے کہ اگر ایسا ہوا کہ یہ بچہ آگ کی طرف نہ بڑھا تو میں اسے قتل کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئیں تو آپ آگ کی طرف نہ بڑھیں تو جبریل آئے اور آپ کو آگ کی طرف لے گئے اور آپ کا ایک ہاتھ آگ میں ڈالا اور اس میں انگارہ پکڑ کر آپ کی زبان پر رکھ دیا جس سے آپ کو بولنے میں لکنت محسوس ہوتی تھی یہ لکنت ایسی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود محسوس کرتے تھے لیکن سامنے والے پر ظاہر نہ ہوتی تھی تو تیسری نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لکنت کو دور فرمایا چوتھیں نشانی یہ کہ دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو سامنے دریا سمندر تھا تو وہ بارہ حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس میں راستے بن گئے پانچمیں نشانی ان میں سے جو آخری چھے ہیں اس کا مفصل بیان نوے پارے کے چھٹے رکو میں گزر چکا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ عَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نو روشن نشانیاں دیں فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیلَ تو بنی اسرائیل سے پوچھو اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ جب وہ موسیٰ ان کے پاس آئے تو ان سے فیرون نے کہا اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا اے موسیٰ میرے خیال میں تو آپ پر جادو ہوا یعنی معاذ اللہ جادو کے اثر سے آپ کی اکل بجا نہ رہی اور آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ میں ظالب بعد نے کہا کہ موسورن کے معنی ہے جادوگر یہ ساہر کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ یہ اجائب جو آپ دکھاتے ہیں یہ جادو کے کرش میں ہیں